سمسکار آج ہمیں ایک بار پھر سے آپ سبھی درشکوں کے ساتھ داہودہ فاؤنڈیشن کے سنستاپک سکھبیٹ سنگھ ہودہ جیسے باچت کریں گے اور جانیں گے کہ پچھلے دنوں ان کی داہودہ فاؤنڈیشن نے روتک میں پہنچے پرواسی مزدور جو کئی میلوں کا سفر کر کے اپنے گھر اپنے پریبار والوں کے پاس جا رہے ہیں ان کے لیے جو کیمپ انہوں نے لگایا جس میں انہوں نے پرواسی مزدوروں کے لیے دوائیاں کھانے کا سامان پانی ماسک سینیٹائزر اور بھی کئی چیزیں ان کو دی تو جانتے ہیں کہ ان کا اس دوران کیا ان کے ساتھ انبھو رہا اور انہوں نے ان کی سمسیاں کو کس طرح سے سمجھا دیکھئے جہاں تک پرواسی بھارتی ہے والا جو یہ پرواسی بھارتی جو دوسرے پردیش کے جو لوگ تھے ان کو اس طریقے چلیں نہ کہ پرواسی پروسی کرنے کی بجائے ہم یہ کریں کہ جو دوسری سٹیٹ سے لوگ آتے ہیں حریان اور پنجاب میں کام کرنے کے لیے کیونکہ دیکھئے کہ رہو تک ہمارا جو ہے وہ پورا اگری کلچر ڈسٹک ہے یہاں کے اندر جو سپورٹنگ اینڈ آتے ہیں وہ مور لیس بیہار سے آتے ہیں اور کچھ لوگ اڈیشہ سے آتے ہیں تو یہاں کے ہمارے رہو تک کی لوگ جو ایریا ہے وہاں کے لوگوں نے اتنا کانفیڈنس دے رکھا تھا کہ ان کو کہ بھی ہم بیٹھے ہیں ہم بیٹھے ہیں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور رہو تک ایک ہریانہ کا شیفیس جون میں شروع سے رہا ہے یہاں پہ کرونا تک کی زیادہ بڑی انٹری نہیں رہی کہ کرونا میں پانچ ساتھ کیسے اوپر نہیں بڑھے تو لوگ جو دوسرے پردیش کے جو لوگ تھے ان کو بھروسہ تھا لیکن ایک بھروسے کی بھی لیمٹیشنز ہوتی ہے جب لوگ ڈاؤن اتنا لمبا چل گیا تو انہوں نے کہا ساں بیسا ہے دیکھیں آپ کا دھان کا اور گہوں کی فصل نکل گیا اب ہمیں جانے دو اب ہم قریبن قریبن تین چار مہینے بعد جب تک انہیں سب کو سیٹل ہو جائے گا ہم محاپش آ جائیں گے تو اس طرح کی جدو ہے چل رہی تھی اس کے اندر میں نے بھی ہم نے بھی کافی کوشش کری ان کو لیکن فانیلی ان کی بھی کچھ مجھوگیاں تھی کچھ لیڈیز پرگننٹ تھی آگر کچھ فیملیز کے ایشیوز تھے کسی کے یہاں کچھ بیماری تھی کسی سادی بہاں ہر کسی کا دیکھیں اس طرح کا ہوتا ہے تو ہم نے اس کے لیے ہر جو دوسرے پردیش کے لوگ تھے ان کو سب سے پہلے ایک دوائیوں کا پیکٹ بنا کے دیا اس کے اندر ہر کسی کو وہاں کے انڈ تک کھانے پینے کا پچان دیا اس کے علاوہ سات سے آٹھ کلو کی ایک تھلی پیکٹ بنا کے دیا جس میں وہ رہشن پاڑی کچھ دن تک اپنے چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو راستے میں سینٹائزر ان کو بھائی کہتا ہے سینٹائزر کے پوری ٹریننگ کہ سینٹائزر کیسے یوز کرنا ہے پروپر طریقے سے ماسک اور کچھ حد تک جو لے سکتے تھے جو یوز کر سکتے تھے ان کو گلپ جو بھی دیا گیا تو میرا یہ منا ہے کہ جو ہمارے سے کوشش بنتی تھی دیکھئے کوشش اور بھی بہت سارے لوگوں نے کیا انہی میں سے ہم بھی ایک تھے اور اس کا مجھے بہت بڑا سیٹسفیکشن ہے مجھے بہت خوشی ہے مجھے لوگوں نے بڑی سیاواشی دی کہ بھائی آپ نے کوشش کری ہے اور میں نے کوشش ہی کری ہے اس پر میں نے کوئی خاص مدد نہیں کی میں تو اس کو کوشش سے بانتا ہوں ہاں جی ہے بلکل بلکل دیکھئے اس کے اندر قریبا نے ہمنا ٹوٹل چھے ٹیم انہوں نے مل کے کام کیا ایک تو دی ہودا فاؤنڈیشنز ہے ایک ٹول یودہ کر کے انہوں نے اپنی ٹیم بنا رکھی ہے اس کے اندر ایک اور ہمارے روتک واریئرز کے نام سے روتک واریئرز کے نام سے ایک بڑا گروپ بنیا ہوئے اس طریقے سے ہم لوگ سارے وٹس اپ گروپ جھوڑے ہوئے ہیں سب نے ٹائم فکس کرا اور سارے گروپ سے نے مل کے سارے گروپ سے نے مل کے اور اس کو ٹائم ٹو ٹائم کی بھی یہ اتنی پانچ بوگی کو آپ سمع لیں گے پانچ بوگی کو آپ سمع لیں گے تین بوگی کو آپ سمع لیں گے جس کی جیسی لیمٹیشنز تھی میرے دی ہودا فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم چھے لوگ تھے چھے لوگ چندگر سے یہاں سے گئے تھے اور ایک آلڈی ہمارے پاس واراؤ تک سے ہے تو نیچولی سات لوگ ہوگے اور ہم نے پانچ ڈبوں کے اندر جتنے بھی شرمیک تھے جو میرے ساتھی پردیش کے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کی جو بھی ہمارے سے بن سکتا تھا ہم نے ان کی مدد کی یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے ہم بھی پوچھتے ہیں کوئی ہمارے سے بھی پوچھا جاتا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک ہماری کیپسٹی ہے ہم تو اوپر والے سے دعا کرتے ہیں کہ جلدی سے ہی کورونا کا جو کلیس ہے جو کورونا کا ایک وائرس آیا ہے جو ایک فلو آیا ہے اس کو جلدی سے جلدی اس کے اوپر میر کرے اس کو ختم کرے اور ہر کوئی لوگ اپنے کام روٹین کی جو پرانی لائف تھی اس کے اندر آئے لائف سیل کے اندر آئے لوگوں کو ایک لائف سیل بھی چینج ہو گیا اور جب تک ہمارے سے بنے گی جتنی ہمیں لگتا رہے گا ہم تب تک وہاں پہ کھڑے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں میں بینے جی آپ کے چینل کا میں تہی دل سے سواگت کرتا ہوں آپ نے اس کورونا اور مہا مہاری کے ٹائم آپ جا کے پورے سہر کو کور کرتے ہیں آس پاس کی جلوں کو کور کرتے ہیں میں اس کے آپ کے چینل کو آپ کی ٹیم کو بہت بہت دھنیوا دیتا ہوں اور میں سپیشلی آپ کے ساتھ ساتھ میں رہتک پرساسن کا اور وہاں رہتک کے جو واریئرز ہیں سپیشلی وریندر ہڈا وریندر سنگھ ہڈا جو جنہوں نے اپنی ٹیم بنا رکھی ہے میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں انہوں نے اتنا جو ہمارے کو سپورٹ کیا اور جو مجھے موٹیویٹ کیا اور جو رہتک کے اندر انہوں نے مجھے جو دکھایا کہ یہ جو دوسرے پردیش کے لوگ آ رہے ہیں کتنی مجبوری کے اندر یہ لوگ جا رہے ہیں اور کیا کیا ان کے پریشنیاں ہوتی ہیں میں وریندر ہوتا جی کے بھی بہت بہت دنیواد کرتا ہوں آپ کے چینل کا بھی کرتا ہوں اور دیکھنے والوں کو بھی دنیواد کرتا ہوں تینکیو سو مچ نمشکار تینکیو سو مچ نت24 نیوز تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ